دنیا بھر کے امیر ترین افراد اور بزنس گروپس انسانی فلاح و بہبود کے لیے بے تہاشا چیارٹی کرتے ہیں روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں پاکستان میں بھی مقیر حضرات اور بہت سارے ادارے انسانی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کرتے ہیں انہی میں سے ایک سارم برنی ٹرسٹ بھی ہے ادارے میں متاثر خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے تعلیم صحت روزگار کے معاملات کو اور آنے والے دنوں کو کیسے ہنڈل کیا جاتا ہے تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا سچ کے سفر پر میری اگلی ملاقات تیپ آئی انیس سالہ فرہین سے جو ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد آج اس پناہ گاہ میں چپکے سے خود کو سمیٹے بیٹھی ہے اس عمر میں تو بیٹی کو کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھنا چاہیے تھا لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے میری امی اببو میری شادی کرنا چاہتی تھے مجھ سے اس کے عمر بہت زیادہ تھی ساٹھ سال کا تا وہ اور میں انیس سال کیوں اور میں اس سے شاید نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ نے اببو کو بڑھل Garage امی اببو نے میری بات نہیں معنی میرے پورے خاندان والے جتے اببو امی سے ناراست ہے کہ اس کے شادی اس نے نہیں کروا تو اببو امی نے بڑھلا کہ نئے ہماری بٹی ہم جاہاں چاہیں اس کے شادی کروا سکتے ہیں میں بالا میں نہیں کروں گی مامو لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہو تو پھر اببو نے بولا نہیں میں اس کی شادی اسی صحیح کرواؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ آمی تھا اس کے بہت پیسہ تھا دولت تیس سے لئے اس کے ساتھ کرانا چاہتے تھے اببہ آپ کی پیسے کے معاشی حالات جو تھے ہوتنگ تھے اببہ نہیں صحیح تھے تو جن سے آپ کی شادی کرنا چاہتے تھے وہ آپ کی برادری کے تھے نہیں بہار سے تھے تو ان کو نظر نہیں آرہا تھا کہ ساٹھ سال کی عمر کا بندہ ہے اننیس سال کی میری بچھی ہے کیسے پہتا نہیں کیوں وہ میری شادی اسی صحیح کروانا چاہتے لیکن میں نہیں کرنا چاہتے تھے صبح کے ٹائم میں نے امی کو بولا تھا لیکن میں نے مرنے کی بھی کوشش کی تھی میں نے گولیاں بھی بہت ساری کھائی تھی اور میں نے اپنی امی کی گول میں قرآن پاک بھی رکھا تھا کہ میری شادی اس سے مات کروا لیکن امی نے بولا نہیں میں اسی صحیح کرواؤں گے بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا اور خاص طور پر شادی بیعہ کے موقع پر انہیں بھیڑ بکری کی طرح ہانک دینا دور جاہلیت کی یادگار ہے اور ایک قابل مزمت طرز عمل بھی ذرا سنیئے اس بیٹی کی زندگی کو کیسے کھلونے کی طرح استعمال کیا گیا آپ نے تقرار کی تھی اپنے اببہ کے ساتھ کے ساٹھ سال کی عمر کے بندے کے سامنے کے میں نے کتنی بار بولا تھا اببو سے لڑائے بھی میری ہوئی تھی میں کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی گھر میں میں جاننا چاہ رہا ہوں کوئی وجہ کیا دیتے تھے وہ آپ کہہ رہی ہیں پیسوں کے ان کے ہاں کوئی پرابلمز نہیں تھے کہ کہیں بیٹی کو اچھی جگہ بے آ دیتے تو یہ یعنی ایک کو جسٹیفیکیشن ہوتی نا مجھے نہیں پتا کیا سوچ کے وہ میری شادی اس سے کروانا چاہ رہے تھے آپ نے پوچھا تو ہوگا نا میں نے پوچھا تھا لیکن اببو نے بولا کہ تو خوش رہے گی سب کچھ از کس میں نے کہا مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے نہ ہی مجھے اس سے شادی کرنی ہے میرے معمو کو مار رہے تھے تو میرے معمو نے بولا کہ اگر میں مر بھی جاؤ تو ہاں مت کرنا تو جو نکا کرتا ہے وہ میرا چاچو ہے نکا خان جانے جی میرا چاچو ہے تو چاچو نے بولا کہ ہاں یہ کر دے گی نکا تم لوگ اس کو مارو تو پھر میرے معمو کو مارا میرے معمو کو گولی بھی لگنے سے بچ گئی تھی اببو گولی مار رہے تھے اب معمو کو فرحین کو تعلیم سے دور رکھا گیا اس میں والد کا جو عمل دخل رہا وہ تو بیان کیا جا ہی رہا ہے لیکن بقول اس متاثرہ لڑکی کے ماں بھی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے عملی طور پر بیٹی کے لیے کچھ نہ کر سکی اب صرف دکھوں بھری داستان ہے اور ایک پناہ گاہ میں زندگی بارے کئی سوال امی کیا کہتی تھی امی بھی ابب کے ساتھ تھی وہ بھی چاہتی تھی آپ کے ساتھ سال کے پاس پہلے تو اب ہمی نے بولا تھا بات میں اببو نے بولا تھا کبھی اببو نے گھر سے جانے نہیں دیا کہیں بھائی کتنا ہے سب سے بڑا پندرہ سال کا ہے پندرہ سال کا اچھا حاصل ہوتا ہے بہنوں کے معاملات میں وہ دخل دینے لگ جاتا ہے بچہ اس نے کبھی آپ کے والد سے والدہ سے پوچھا لیں کی بہن کو اتنے بوڑے آدمی سے جس کے ساتھ میرے بھائی بھی راضی نہیں تھے کہ اس کے شادی اس سے ہو تو اببو نے بولا میں ان کا باب ہوں میں جو بھی چاہوں گا ان کے لئے اچھا ہے جو بھی سوچتا ہوں میں ان کے لئے اچھا سوچتا ہوں کیا سمجھتی ہیں فرہین پڑی لکھی اگر ہوتے ہی تو آج حالات یہ ہوتے آپ کے؟ شاید نہیں ہوتے اب کیا سوچا ہے زندگی میں ابھی تک میں نے فیلال تو کچھ نہیں سوچا اباب اختیار سے جو لوگ آپ کو اس وقت سنتے ہیں معاشرے کے اندر حکومت کے اندر ان سے کوئی بات کرنا چاہیں جو ظلموں سے تمام آپ کے ساتھ ہوا اور آج آپ ایک ٹرسٹ میں زندگی بزار رہی ہیں اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں اگر جن کے بچے ہیں ان کے مابب سن رہے ہیں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کریں انیس سالہ فرہین کے ساتھ جو ہوا اگر ہمارے اردگرد یہی کچھ ہوتا رہا تو ہم مثالی معاشرہ کب بنیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں اب تک تو تلاش کر لینا چاہیے تھا لیکن نہ جانے کیوں نہیں ایسا ہو سکا؟ پوچھتے ہیں سارمبرنی سے اس لیے نہیں کہ ہم نے دنیا میں نام کمانا ہے ہم نے دنیا میں سامنے آنا نہیں ہم اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں راستہ دیا ہے اور اس نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ انسانیت کے لیے ہمارا مقصد کیا ہے انسان کا انسان کا مقصد ہی انسانیت ہے کہ وہ دوسرے کے کام آئے کیونکہ جب بھی آپ بیمار پڑھتے ہیں جب بھی آپ کسی حدثے کا شکار ہوتے ہیں تو اگلا آدمی آپ کا سارا بنتا ہے اس سے آپ کو بار بار یہی میسج ملتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ہیں تو میں نے اس میسج کو فالو کیا ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہم اب دوسروں کے لیے چل رہے ہیں اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے پاکستانی سارمبرنی ٹرسٹ اور اس جیسے دیگر فلاہی داروں میں پناہ لیتے ہیں لیکن اس پناہ گاہ میں ان کی تعلیم صحت اور زندگی کے موجودہ مسائل سے نمٹنے کا کوئی معقول انتظام ہے جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں میں تو ان کو بہت اچھی الفاظ میں یاد کرتی ہوں انہیں ان سب کی دعائیں ملتی ہیں اور ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ سارمبرنی ٹرسٹ ایک احساس ہے ایک جذبہ ہے ایک سوچ ہے اس میں کوئی بھی وہ شخص جس نے صرف کھڑے ہو کے اتنا ہی سوچ لیا کہ سارمبرنی ٹرسٹ کچھ اچھا کام کر رہا ہے میں سمجھتی ہوں وہ بھی ہمارا پارٹ بن گیا موسیقی قانون اور انصاف کی جنگ میں یقیناً جیت انصاف کی گوا گرتی ہے لیکن نہ جانے ہمارے معاشرے میں کیوں بہت سارے مظلوم ایسے ہیں جنہیں کبھی بھی انصاف حاصل کرنے کے لیے پولیس ٹیشن تک جانا گوارا نہیں ہے بہت سارے ایسے مظلوم بھی ہیں جو عمر بھر انصاف راہم کرنے والے اداروں کی چوکھٹ تک دیکھ نہیں سکتے لیکن قصور اس میں ان کے نصیب کا نہیں ہے قصور ہمارے اس بے حص نظام کا ہے جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر خود اس میں روپ ہوں کی ہے پاکستان میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا ایک بڑا حصہ سیاست اور سیاسی پروگرامنگ کے لیے وقف ہے خبر رکھنے اور خبر نکالنے کے لیے ہر ہر گلمرس حربہ آجمایا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں عام آدمی کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے اور اس کو انصاف راہم کرنے کے لیے جو کچھ کیا کیا وہ مناسب تھا کیا تعلیم صحت روزگار اور زندگی کے ہر ضرورت سے محروم پاکستانی محروم طبقے کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کسی کی زندگی آسان ہو سکی اگر فرصت ملے تو ہم سب کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اور عملی طور پر بہت کچھ کرنا ہوگا سوچے گا ضرور اور کچھ کیجئے گا بھی ضرور and take good care of yourself always اسلام علیکم